ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے جب دجال آزاد ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے گا چلیس دنوں کے لیے یوم کسنہ ایک دن ایک سال کی طرح یوم کشنہ ایک دن ایک مہینے کی طرح یوم کجمعہ ایک دن ایک ہفتے کی طرح وسائر ایامی کا ایامی کم اور اس کے سارے دن جس کا مطلب ہے اس کے باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح اب دھیان سے سنو جب اس کے دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے وہ ہمارے وقت کی ڈائمنشن میں ہوگا وہ کہاں ہوگا تب بے شک جروسلم میں دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا جروسلم سے جیسے آج کل واشنگٹن سے حکومت کی جا رہی ہے لیکن وہ کہاں ہوگا جب وہ دنیا میں آزاد ہوتا ہے اس دن میں جو ایک سال کی طرح ہوگا وہ دنیا میں کہاں ہوگا اس دن میں جو ایک مہینے کی طرح ہے اور وہ دنیا میں کہاں ہوگا اس دن میں جو ایک ہفتے کی طرح ہوگا کیا ہمارے پاس ان کے جواب ہیں امریکہ برطانیہ کی جگہ دنیا کی حکمران ریاست بن گیا جس طرح برطانیہ کا پرسرار تعلق تھا عرض مقدس اور یہودیوں سے امریکہ کا اب عرض مقدس اور یہودیوں کے ساتھ پرسرار تعلق ہے کیا یہ حادثاتی طور پہ ہے دجال نے اپنا دن جو کہ سال کی طرح ہے پورا کر لیا ہے اور وہ اب اس دن میں ہے جو کہ ایک مہینے کی طرح ہے اس کے مقصد کا دوسرا مرحلہ امریکہ اب انچا اڑ رہا ہے کیونکہ وہ گرنے والا ہے ہم وقت کی اس گھڑی میں موجود ہیں جب ایک دن جو کہ ایک مہینے کی طرح ہے ختم ہونے والا ہے اور وہ دن جو ایک ہفتے کی طرح ہے شروع ہونے والا ہے یہ میرا جواب ہے ضروری نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کی آزادی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غلط ہوں جب تک آپ یہ نہ بتا دیں درست کیا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور بیان کی طرف جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ صحیح بخاری میں ہے جب دجال آزاد ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے گا چالیس دنوں کے لیے ایک دن ایک سال کی طرح ایک دن ایک مہینے کی طرح ایک دن ایک ہفتے کی طرح اور اس کے سارے دن جس کا مطلب ہے اس کے باقی تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے اور بائبل میں دجال کا نشان ہے چھے 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 مطلب چھے سو اور پھر ساٹھ اور پھر چھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک سال کی طرح یہ ہے چھے سو ایک دن ایک مہینے کی طرح یہ ہے ساٹھ ایک دن ایک ہفتے کی طرح یہ ہے چھے یہ ایک ہی چیز ہے بس مختلف زبان استعمال کی گئی ہے اب دھیان سے سنو جب اس کے دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے وہ ہمارے وقت کی ڈائمنشن میں ہوگا اس کا خروج تب ہوگا جب وہ ہمارے سپیس اور ٹائم کی ڈائمنشن میں ہوگا جب وہ ہمارے وقت کی ڈائمنشن میں ہوگا تو اس کا خروج ہوگا مشرق سے مشرق سے مشرق سے اور جب وہ ہمارے وقت کی ڈائمنشن میں ہوگا تو پھر ہم اسے دیکھ سکیں گے اس وقت میں وہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک یہودی نوجوان طاقتوات جسم کھنگرال بال وہ کہاں ہوگا تب بے شک جروسلم میں دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا جروسلم سے جیسے آج کل واشنگٹن سے حکومت کی جا رہی ہے لیکن وہ کہاں ہوگا جب وہ دنیا میں آزاد ہوتا ہے اس دن میں جو ایک سال کی طرح ہوگا وہ دنیا میں کہاں ہوگا اس دن میں جو ایک مہینے کی طرح ہے اور وہ دنیا میں کہاں ہوگا اس دن میں جو ایک ہفتے کی طرح ہوگا کیا ہمارے پاس ان کے جواب ہیں شکر الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس بندے عمران کو توفیق دی متعلیہ کرنے کی انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ایکنومکس کی جواب ہے بے شک کہ جب وہ دنیا میں آزاد ہوگا وہ اس جزیرے پہ ہوگا اور اسی جزیرے سے وہ اپنے مقصد کی شروعات کرے گا جو کہ ہے عرض مقدس کو آزاد کروانا یہودیوں کو عرض مقدس واپس لا کے ان سے عرض مقدس ان کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کروانا ریاستہ اسرائیل بحال کروانا عرض مقدس میں اور یہودیوں کو یقین دلانا کہ یہ ہے مقدس اسرائیل دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا اور سبب بنانا ریاستہ اسرائیل کو دنیا کی حق پران ریاست بنانے کا کون سا جزیرہ ہے یہ انیس سو سترہ نومبر میں برطانوی حکومت نے کچھ ایسا کیا جو حیرت انگیز طور پر عجیب اور پرسرار ہے برطانیہ جو ابھی سیکلر دنیا کا شہزادہ ہے سیکلر دنیا مذہب کو سیاست سے باہر رکھتے ہیں برطانیہ سیکلر دنیا کا شہزادہ ہے برطانیہ ایک قرارداد جاری کرتا ہے جو جانی جاتی ہے بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے نام سے نومبر انیس سو سترہ میں یہ ان کی شاہی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ عرض مقدس میں یہودی قومی گھر کو قائم کرنے کے لئے کام کریں گے کیا تم نے یہ سنا کیوں ایک سیکلر ریاست جو سیکلر ریاستوں کی دنیا کی رہنما ہے اعلان کرتی ہے اپنے ارادے کے بارے میں جو کہ ہے یہودی قومی گھر عرض مقدس میں قائم کرنے کے لئے کام کرنا مطلب ایک یہودی ریاست عرض مقدس میں دو مہینے بعد یہ اکٹوبر انیس سو سترہ تھا نسمبر انیس سو سترہ میں برطانوی فوج جس کی رہنمائی جنرل ایلن بی کر رہا تھا جو سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست دے دیتا ہے اور عرض مقدس کو آزاد کروا لیتا ہے اور جب ایلن بی جروسلم میں داخل ہوا تو برطانوی جنرل اعلان کرتا ہے آج سلیبی جنگیں ختم ہوئیں ہیں سلیبی جنگیں تو عیسائی جنگیں تھیں اور تم اب سیکیولر ریاست ہو تم عیسائی ریاست نہیں ہو تم سیکیولر ریاست ہو تو کیسے ایک سیکیولر برطانیہ سلیبی جنگوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جن کو پوپ نے شروع کیا ہزار سال پہلے عجیب بات ہے یہ حیرت انگیز طور پر عجیب بات ہے انیس سو اٹھارہ سے لے کے انیس سو اٹھالیس تک یہ جزیرہ برطانیہ تھا جو عرض مقدس پہ حکومت کر رہا تھا لیگ آف نیشنز کی تصدیق شدہ منڈیٹ پہ اس وقت کے دوران زبع دست دھوکہ دہی کے ساتھ یہودیوں کو باہر رکھنے کا بہانہ کرتے ہوئے برطانیہ نے دروازہ کھول دیا یورپ کے یہودیوں کہ عرض مقدس میں داخل ہو کے عرض مقدس ان کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے اس کے درمیان ایڈالف ہٹلر کا وقفہ آیا جس نے یہودیوں کی یورپ سے عرض مقدس کی طرف حجرت کی رفتار بڑھا دی انیس سو اٹھالیس میں برطانیہ نے سب سے زیادہ عجیب کام کیا برطانیہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں قانون کی حکمرانی کے لیے سبردست وابستگی ہے لہٰذا ہر بار جب برطانیہ کسی ملک کو آزادی دیتا تو وہ ہمیشہ قانونی طور پر اقتدار کی منتقلی کا اسرار کرتا اور پھر آدھی رات کو پرچم لہرائے جاتے اور قومی ترانہ اور آئین اور پھر برطانیہ کی نگرانی میں اقتدار کی قانونی منتقلی لہٰذا ہر بار جب برطانیہ کسی ملک کو آزادی دیتا تو وہ ہمیشہ قانونی طور پر اقتدار کی منتقلی کا اسرار کرتا اور پھر آدھی رات کو پرچم لہرائے جاتے اور قومی ترانہ اور آئین اور پھر برطانیہ کی نگرانی میں اقتدار کی قانونی منتقلی یہ ٹرنیڈ ایڈ میں بھی ہوا لیکن 1948 میں جب برطانیہ عرض مقدس سے گیا تو وہ اندھیرے میں چور کی طرح بھاگ گیا پہلی اور اکلوتی دفعہ برطانیہ کی تاریخ میں کوئی اقتدار کی قانونی منتقلی نہیں کی گئی برطانیہ سے نئی ریاست کی طرف 1948 میں برطانیہ نے دائی کا کام کیا بچے کو پیدا کرنے کے لیے یورپی یہودی ریاست اسرائیل کو تو میرا جواب ہے تمیم اداری کا جزیرہ برطانیہ ہے اب میں نے پتہ لگایا کہ جب دجال آزاد ہوتا ہے اس دن میں جو کہ ایک سال کی طرح ہے تو برطانیہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا میں نے یہ محسوس کیا جب میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم تھا میں نے محسوس کیا برطانیہ حیرت انگیز حیرت انگیز حیرت انگیز طریقے سے دنیا کی حکمران ریاست بن گیا آئیں آپ سمجھا دیں آپ کیسے سمجھائیں گے کہ ایک چھوٹا سا غیر واضح جزیرہ یورپ کے ساحل کے قریب جو کبھی تاریخ میں نمائی نہیں ہوا ایک جزیرہ جسے نپولین نے توہین آمیز طور پر دکانداروں کی قوم کے طور پر مسترد کر دیا آپ اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں اس چھوٹے سے جزیرے نے پوری دنیا پر اپنا راج قائم کیا برطانیہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے میں آج رات آپ کو تجویز کرنا چاہتا ہوں وہ واحد محسن انسانیت جو برطانیہ کے دنیا کی حکمران ریاست کے طور پر منظر عام پر آنے کی وضاحت کر سکتے ہیں اس وقت جب وہ نمودار ہوا ان کا مبارک نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وضاحت یہ ہے کہ یہ دجال کا کام ہے انیس سو چودہ میں اگر آپ واپس جائیں اور کچھ تحقیق کریں آپ کو پتا چلے گا کہ فضائی طاقت ابھی تک نہیں آئی تھی تمہاری فوجوں نے زمین پہ حکم چلایا اور تمہاری بحریہ سمندر پہ حکم چلاتی اور بحریہ برطانیہ کے پاس دنیا کے سمندروں کا ایک تیار تھا انیس سو چودہ میں برطانیہ نے پوری دنیا میں حکمت عملی سے ہر بحری بندرگاہ پہ حکم چلایا یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں اور ایک بار پھر تاریخ کا متعلیہ کریں یہ اس وجہ سے ہے کہ برطانیہ اس وقت پوری دنیا کے سمندروں کی حکمرانی کرنے کے لئے تیار تھا اور زائنس موومنٹ نے جنوبی ایفریقہ کے ہیرے کی کانوں کے ذریعے رقم کے اس بڑے خزانے کو جمع کیا تھا اور انیس سو چودہ کے موسم گرمہ میں وہ حملے کے لئے تیار تھے دہشتگردی کی کاروائی کے ساتھ دہشتگردی کا ایک ایسا عمل جس نے دنیا کو بدل دیا میں آپ کو تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی کے اس عمل کے مصنف انیس سو چودہ کے موسم گرمہ میں جس کے ذریعے آرچ ڈیوک فائڈینینڈ کو قتل کیا گیا تھا سارا ایوہ میں وہ ہی مصنف ہیں جنہوں نے گیارہ ستمبر کو امریکہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی اور اس پر عمل درامت کیا تھا انیس سو چودہ کے موسم گرمہ میں برطانیہ میں چھے بڑی طاقتیں تھیں برطانیہ روس فرانس جرمنی آسٹریہ ہنگری یہ پانچ ہیں چھٹی چھٹی کسے چھٹی طاقت یاد ہیں چھٹا نمبر اسمانی اسلامی سلطنت تھی میرا مطلب ہے کہ ہم بھول گئے یورپ میں چھے بڑی طاقتیں تھیں اور عرض مقدس عثمانی اسلامی سلطنت کے ماتحط تھا آشٹیوک فرانس فردنینڈ کو سرائیو میں قتل کیا گیا تھا اور ثبوت جو تیار کیے گئے تھے روس کی طرف لے گئے ان کا مقصد روس کو فسانا تھا جیسے سپٹمبر گیارہ کے ثبوت تیار کرنے کا مقصد عربوں اور مسلمانوں کو فسانا تھا اور آسٹریہ ہنگری نے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جیسے جوج بش نے افغانستان پر حملہ کیا اور پھر برطانیہ اور فرانس جن کا روس کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا اب وہ روس کی مدد میں آئے اور جنگ میں شامل ہو گئے اور پھر جرمنی آسٹریہ ہنگری کی طرف سے جنگ میں داخل ہوا اور پھر عثمانی اسلامی سلطنت کو جرمنی کی طرف سے جنگ میں دھکیل دیا گیا تو میدان تیار تھا جیسے سپٹمبر 11 کے بعد میدان تیار تھا اور بڑی جنگ ہوئی لیکن حیرت کی بات ہے کہ برطانیہ اس جنگ میں ہار رہا تھا کیونکہ جرمنی نے جنگ کے ایک نئے ہتھیار کو استعمال کیا جو کہ پہلے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا آپ دوز سب مرین جب برطانیہ گھٹنوں پہ تھا شکست کا سامنا کر رہا تھا برطانیہ جو دنیا میں حکمران ریاست تھی اب اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پھر جرمن یہودی برطانوی حکومت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آئیں ایک معاہدہ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں عرض مقدس دینے کا وعدہ کریں گے ہم آپ کی طرف سے امریکہ کو جنگ کے لیے لائیں گے برطانیہ امریکہ جنگ میں شامل ہوا اور برطانیہ نے جنگ جیت لی اس عمل میں عثمانی اسلامی سلطنت کو شکست ہوئی اور وہ منتشر ہو گئی اور یہودیوں کے لیے عرض مقدس آزاد کرا لیا گیا دہشت گردی کی ایک کاروائی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد عرض مقدس کی آزادی میں کامیاب ہوئے لیکن اب امریکہ برطانیہ کی جگہ دنیا کی حکمران ریاست بن گیا جس طرح برطانیہ کا پرسرار تعلق تھا عرض مقدس اور یہودیوں کے ساتھ امریکہ کا عرض مقدس اور یہودیوں کے ساتھ پرسرار تعلق ہے کیا یہ حادثاتی طور پہ ہے دجال نے اپنا دن جو کہ سال اس کے مقصد کا دوسرا مرحلہ امریکہ اونچا اڑ رہا ہے کیونکہ وہ گرنے والا ہے ہم وقت کی اس گھڑی میں موجود ہیں جب ایک دن جو کہ ایک مہینے کی طرح ہے ختم ہونے والا ہے اور وہ دن جو ایک ہفتے کی طرح ہے شروع ہونے والا ہے